بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ پاکستان ائر فورس کے لیے آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل سے تو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے www.paf.gov.pk ٹھیک ہے جی یہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے پاکستان ائر فورس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی تو بلکل لاسٹ پہ آپ نے چلے جائیں گے اس کو سکرول کرنا ہے یعنی کہ آپ بلکل لاسٹ پہ سے لے جائیں انڈ پہ تو دیکھتے ہیں جی ہم انڈ پہ جلتے ہیں بلکل لاسٹ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے لکھا ہوگا یہ بلکل لاسٹ پہ ہے جوائن پی ای 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 اف نو ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ایک اور پیج جو ہے وہ اپن ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں جی تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ اس کو کلوز کر دیں اور تھوڑا سا آپ نیچے چلے جائیں آپ کے سامنے یہ نیچے لکھا ہوگا آپ جوائن پی اے ای اف ای اے ای 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 اے رمین ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی تو سمپل آپ نے ریجسٹر کرنا ہے آپ نے باقی کوئی چیز چینج نہیں کرنے دربار جسٹ آپ جا کے اپنا ایڈی کار نمبر جو ہے اس کو انٹر کرنا لیکن ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے جب آپ اپنا ایڈی کار نمبر انٹر کریں گے تو اس میں کوئی ڈیش ویرا نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے سیدھا لکھ دینا ہے جیسے میں ایک سٹوڈنٹ کا اپلائی کرنے لگا ہوں تو اس کا میں لکھ دیتا ہوں جی ٹھیک ہے جی میں اس کا لکھتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں مزید کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہوگا تو یہ میں نے جی اسی طرح لکھ دیا اس کا نمبر اس کو میں سمیٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس اپشن آ جاتا ہے read before station یہ کچھ انسٹرکشن ہیں آپ read کر لیجئے گا میں اس کو next کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے next کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹھوڑا last پہ چلے جانا ہے اور ایک اور دفعہ next کرنا ہے یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ دو دفعہ آپ نے next کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ میں نے next کر دیا اور یہ میرے پاس اپشن آگے اب ادھر سے آپ نے دیکھ لینا ہے اپنا آپ کے لیے کون سا ہوگا جس کے لیے آپ apply کر رہے ہیں تو میں students کے لیے کر رہا ہوں اس کا arrow trade ہے normal میں تو میں اس کے اوپر click کیا تو یہ ساری instruction آگئی کیا کیا چیزیں اس کے لیے چاہیے تو یہ ساتھ دیکھ کے نیچے لکھا ہے apply online تو میں apply online کر دیتا ہوں اچھا اب اس کے بعد start پہ چلے جائیں تو یہ لکھا ہے select center جو آپ کے قریب ترین center ہے تو وہ آپ select کر رہے ہیں تو یہ جس کا میں کر رہا ہوں اس نے مجھے کہا تھا کہ pin ڈی کا کرنا ہے تو یہ میں ان کا pin ڈی کا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ select category airman already ہو چکی ہے arrow trade یہ اٹومیٹک یہ دو option ہو جائیں گے cnac numbers جو آپ کا لکھا ہوا ہے already full name آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا name ہے میں اس کا name لکھتا ہوں میں نے اس کا لکھ دیا اسی طرح father name تو students کا جو father name میں وہ لکھ دیتا ہوں یہ جی میں نے دیکھ لیں کیسے میں نے لکھا ہے تو as it is آپ بھی لکھ دیجئے گا اس کے بعد date of birth date of birth میں سب سے پہلے آپ کو year select کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کا ہے جی اس کا ہے جی یہ جو student ہے اس کا 4 ہے جی اس کے بعد month جو ہے وہ مارس ہے date ہے جی 24 تو یہ میں یہاں سے نیچے سے کر لوں گا تو یہ دیکھیں automatic adjust ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد gender جو ہے وہ male ہے height height جو student کی height ہے وہ ہے جی 165 تو یہ میں نے اس کی select کر دی اس کے بعد select religion یہ اسلام ہے جی تو یہ اس کا میں نے کر دیا single اس کے بعد یہ ہو جائے گا to me sell آپ نے دیکھ لینا student کا جو ہے وہ پنجاب کا ہے تو میں نے پنجاب select کر دیا فادر ایکوپیشن اس کے harmy retired ہے تو میں نے یہ کر دیا اس کا آپ نے دیکھ لینا جی آپ کوئی option نہیں تو آپ ادھر کر دیں otherwise اس پہ پروونس مین جو اس کا پروونس ہے جی وہ پنجاب ہے وہ میں select کر دیا district راول پنڈی ہے تو وہ بھی select کر دیتا ہوں یہ آپ نے اس کے بعد address لکھنا ہے address میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں address آپ نے کوئی ڈاٹ کوئی کاما کچھ بھی نہیں لکھنا آپ سدھا سدھا جو آپ address وہ آپ لکھ دیں اس student جو مجھے provide کی اس کا میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ کا دیکھ لیں میں کیسے لکھ رہا ہوں آپ نے بھی ایسی لکھ دینا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کا لکھ دیا ٹھیک ہے ہوگیا جی تو آپ نے جس ایک چیز مائن میں رکھ نہیں کوئی کاما ڈاڑ برا نہیں لکھ جو آپ کا ہے جو آپ سمبل طریقے سے اس پرون ڈریس بھی سمبل ایسی کپی کھ لیتا ہوں اور یہ چیز میں پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ سی چیز لکھ دی نیتا کہ آپ سمبل جا جائے گا اسی لئے phone nummer جو پروائیڈ کیا گیا میں اس کو منشن کر دیتا ہوں جس نے یہ نمبر اس نے کہا تھا یہ لکھ نا یہ لکھ دیں تو میں نے اس کا وہ پھر لکھ دیا تو یہ میں نے نمبر لکھ دیا اس کے بعد ایمیل ڈریس آپ کا جو ہے وہ آپ لکھ دیں اس ٹھوژنز کا جو ایمیل ڈریس ہے جو اس نے بیسی اس کے بعد دیکھیں یہ کوڈ سا نظر آ جو کچھ بھی آپ کا کوئی چینج بھی ہو سکتا جو لکھا رہا وہ چیز ہے وہ نیچے دیکھ منشن کر دیں اس کے بعد آپ کی next آ جائے qualification qualification student کی جو matric ہے وہ میں منشن کر دی جی اس کے بعد select science اس کے سائنس ہی ہو گا آپ سبجیک سیلیٹ کرنے وہ matric کیا جائے گا مارس جو آپ نے لیا ہے مارس سٹورنٹ کے 786 بہت لکی ہے بہت اچھے مارس 786 یہ نہیں کہ ڈیجٹ بہت اچھا ہے تو آؤٹ آف اس کے ہیں 1100 یہ میں لکھ دیا پاسنگ سٹورنٹ کا ہے جی اس نے 2020 میں کیا جی فریش ہے جی اس نے بھی پاسنگ کیا اس کے بعد اس کا جو سکول نیم ہے وہ میں mention کا دیتا ہوں سٹورنٹ کا جو بھی تھا جی میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہ میں اس کا لکھ دیتا ہوں یہ میں نے اس کا mention کر دیا آپ کوشش کریں ساتھ جو آپ کا board تھا وہ آپ اس میں mention کر دیں بے شک نہیں تو آپ school کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یہ میں اس کا federal board تھا تو ساتھ وہ بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ سب میٹ کر دیں ٹھیک سارا دیکھ لیں یہ آپ کا لکھ چکا ہے مزید کچھ کرنا چینز کرنا چاہتے ٹھیک ہے نہیں تو generate slip یہ لکھا ہوگا اس کے اوپر آپ کر دیں سب میٹ کے اوپر تو یہ میں نے سب میٹ کے اوپر جب کلک کیا تو یہ ساری ڈیٹیل سٹوڈنٹ کی جو ہے ہے اگر آپ دیکھ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لکھا ہے ایڈیٹ انفو اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کے ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے جو انفرمیشن آپ کی نام سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ اس کو کنفرم کر دیں ٹھیک ہے جیسے ہی کنفرم کریں گے تو آپ کے سب یہ سٹیشن تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ادھے سے آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں یہ لکھا ہے اپشن ٹھیک ہے سیو پی دی ایف اور پرنٹ لینا چاہے تو پرنٹ بھی لے سکتے یہ ساری انفرمیشن ٹیسٹ کب ہو گا کون کون سا ہو گا یہ تمام چیزیں اس کے پر لکھی ہو ایک بات اپنے لاسٹ پر میں آپ دیکھ لینی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو سیو پی سیو نہیں ہوئی پی ڈی ایف ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوبارہ سے ویب سائیٹ اوپن کر جہاں پر آپ نے سٹار لیا تھا اس کے اوپر آپ کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایسے پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں تو آپ اپنا نیچے ایڈی کار نمبر جس کے لئے آپ نے کیا تھا وہ آپ لکھیں گے سب میٹ کریں گے تو آپ کے پاس سلیپ آ جائے گی میں آپ دفعہ بتا دیتا ہوں تاک کہ آپ خلوز نہ ہو تو میں لکھ لیتا ہوں جس کا میں کیا تھا دیکھیں میں اس کو دوبارہ سے لکھا ہوں اس کی سلیپ کے لئے ٹھیک ہے تو دیکھتے کیسے آپ نے کرنا ہوگا تو یہ میں سلیپ میں سلیپ نمبر دوبارہ سلیپ کرتا ہوں تو جیسے سلیپ کرتا ہوں تو یہ لکھا آرہا جی کہ آپ نیچے لکھا رہا کلک خیر تو پرنٹ یور سلیپ یعنی کہ آپ یہ پر کلک کریں گے تو آپ کی سلیپ جا ہے وہ پرنٹ آپ کے پاس آجائے گا تو اس طرح پرنٹ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ساری تیل دوبارہ سے آگی ہے تو یہاں سے آپ پرنٹ ہوگا تو آپ سکتے سکتے سکرین شار بھی لے لیں کوئی سمتھنگ جو چیز آپ جو method یوز کرنا چاہتے تو آپ سکرین شار بھی لیں بہتر ہے اس کے ساتھ آپ پرنٹ ہوئی بات میں لے لینا تو یہ تھا جی آپ کا طریقہ تو اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے میں بھی آپ کی اپلائی کرنے میں help کر دوں گا چلیں بہت شکریہ اللہ حافظ